تو بھائی کیا مست موسم ہے لیکن میرے بال بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ ہلمٹ پہنا ہوا تھا اور عبداللہ میرے ساتھ ہے عبداللہ اگین دوبارہ ہر کلی کیسے عبداللہ زبردست فٹ آپ لوگ سب آلیڈی سے جانتے ہیں مجھے عبداللہ مجھے چاہیے ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں شیوارڈا لیکن شیوارڈا جانے سے پہلے اپنا تعریف کرواتا چلوں میرا نام اسمائل ہے عبداللہ اور ہم آپ کو موسم بہت اچھا ہے زبردست موسم ہے اگر یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں موسم بہت پیارا ہے تو دوستو آج ہم جا رہے ہیں شیوارڈا شیوارڈا کے چاول بہت زیادہ مشہور ہے اور کل میں گیا تھا پیشاور سے آ رہا تھا تو مجھے وہاں پہ چاول کانے کا اتفاق ہوا جس بندے سے میں نے چاول کا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں کے سب سے بیسٹ چاول ہے لیکن میں نے چاول کا ہے عبداللہ مجھے وہ فیل نہیں آیا وہ مزہ نہیں آیا تو میں نے کہا وہاں پہ پانچی اور چاول والے ہیں تو کیوں نہ آج جا کے ان کو ریویو کرتے ہیں توڑا توڑا چاول ہم ایک ایک سے دوسرے بندے سے کہا لیں گے اگر مزہ آ گیا پھر ہم ریویو بھی دے دیں گے ایسے بھی زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کے علاقے میں مشہور کیا ہیں تو اس بھی لاکھ کو ان تک دیکھئے اور آپ کو آپ لوگوں کو پتہ بھی چلے گا کہ یہاں کے چاول جو ہیں وہ بہت زیادہ فیمز ہے بہت زیادہ فیمز ہے بلکل لوگ بھی آتے ہیں بہت دور سے ہاں اور نسوار کا کیا خیال ہے نسوار بھی فیمز ہے تو چلے شروعات کرتے ہیں آج کی علاقے پر چلتے ہیں سورج بھی نکل آیا دوب بھی سٹارٹ ہوگی ہے ہوا بھی چلے ہیں بارش بھی رات کو ہوئی تو بہت م ہی ہماری بائیک پیا پہ ہے اور بس نکلتے ہیں سو گائز پائر فرس ٹائم ایم چیکنگ مائی گو پرو مائک اس کا جو مائک کا ایڈاپٹر ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور مجھے یہ ملا ہے ابراہیم اڈایس سے شاید میری آواز کلیر نہ ہو شاید میرے آواز میں ایشو ہو سانس میں ایشو ہو کہ میں روڈ پر جا رہا ہوا دس اس مائی فرس ٹرائے تو اس کے لیے معذرت لیکن جو چاول ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے یا کے پاپولر ہے اور اس پاپولی ہم اس کو کانے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کو ریویو بھی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی دوست ہمارے بعد میں آئے ان کو بہترین ذائقہ ملے اور وہ سب سے بیسٹ بندے کے پاس آئے اس کے بعد ہم شہبازگڑی کے کباب کے لیے بھی جائیں گے دو تین جگہ ہے جو کہ یہ آکے بہت زیادہ پاپولر ہے اور ہم سوابی میں جتنے بھی پاپولر جگہ ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ریویو کر لے بہترین ہوا چل رہی ہے اور میرے بعد کچھ ہوا کی وجہ سے اور کچھ جو ہے وہ ہلمٹ کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں یہاں پہ عبداللہ کیا ہے اگر ان کو شارٹ دکھا دیا جائے گے تو فٹ ہے یہاں پہ تولاندی میں ہے اس وقت تولاندی جو گراؤنڈ بھی ہے ہاں اور کٹوال بھی کے لائے جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں سے آپ کو نظر نہیں آئے گا ہم آپ کو اوپر سے دکھا دکھاتے ہیں تو لیٹس کو تو بھائی چاوال کانا کے لیے پیسے نکال لیے بول بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے فکر ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ بادل چائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مجھے اپنا شکل دکھائی نہیں دے رہا اور جب شکل دکھائی نہیں دیتا تو انسان کو کیسا لگتے ہیں وہ آپ میرا میری فیلنگ کو سمجھ سکتے ہیں آپ کے اب دللہ بھی اندر گیا ہے وہ پیسے نکال رہا ہے اور اس کے بعد ہم شوالڈا میں ہیں انشاءاللہ جیسے ہی ہم پہنچیں گے سٹارٹ لے لیں گے ہم یہاں سے اور جتنے بھی چاولو والے ہیں ایک ایک پاس جا کے چاول کائیں گے اور اپنا ریویو دیں گے اس پر شوالڈا میں ہم پہنچ گئے ہیں اب اندر جائیں گے چیک کریں گے تقریباً پانچیں مجھے نظر آ گئے تھے اور جو سب سے بہترین ہوں گے تو وہ ہی آپ کو رکمنٹ کریں گے عبداللہ آجو 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 ہلمٹ وغیرہ اٹھا لیتے ہیں یہ ہماری پاس پہلی چاہب ہمارے ساتھ اور یہاں پہ ہم جا رہے ہیں تو بھئی صبح میں نے فل ہو کے ناشتہ کیا ہے کیمہ کے ساتھ خود میں نے تیار کیا تھا تو ہم توڑے توڑے چاول مانگو آ رہے ہیں اور اس کو چیک کر رہے ہیں تو ہمارے چاول آ گئے ہیں یہاں پہ عبداللہ ڈی ٹرائے کر سرنوش چاول کو چیک کرنے جا رہے ہیں جب پہ پاسٹ و ایڈ میں دیں گے لیکن تھوڑا سا چیک کرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ مہین چاول کیسے ہیں گوش کافی ہستا ہے کافی ٹازہ لگ رہا ہے اور صحیح طریقے سے پکا ہوا ہے چاولو کا ریویو بعد میں بائی زبردستے اب جو ستار پلازا ہے اور رائٹ سائٹ میں یہ پس چاولو والا ہے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ بھی چیک کریں گے پس چاولو والے سے ہم نکل آئے ہیں اور اس حوالے سے ریویو دینا چاہیں گے ہمارا پرسنل انٹرسٹ شامن ہو یا اس طرح کچھ ہو عبداللہ آپ کو کیسے لگے میں ہنڈر پرسنٹ میں سسٹی پرسنٹ مار دوں گا کیونٹوز میں جو ہے گی تھوڑا سے زیادہ تھا مہتب وہ ٹیسٹ بھی سہی تیری کیسے نہیں تھا کوش بہت زیادہ انہوں نے لگا تھا شاید کیمرے کی وجہ سے یا شاید بیسے ہی لیکن ذائقہ آپ وہ نہیں کیسے کہ میں نے اچھے چاول کائے اور دوسرا چربی کا ٹیسٹ بھی آ رہا تھا چربی کا ٹیسٹ اور چاول مجھے لگا تھوڑا سا لو قوالیٹی کا ہم نے کہا بھی نہیں یہ ہمارا پیک ہو گیا ہے چلی آگے جاتے ہیں اس وقت ہم دوسرے چاول والے کے پاس آئے ہیں یہ مسلم کمرشل بینک کے سائیڈ میں بیٹھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلی ان کے پاس جا رہے ہیں السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ تو بھائی کتنا ٹائم سے کاروبار کر رہے ہیں آپ لوگ سارے شورٹیں میں تقریباً کہ چاریس سال سے چل رہے ہیں لیکن ہمارا دکان نیا ہے اگر ہم نے نیا دکان کی نیا دکان ہے دو سال ہو گئی کتنا؟ دو سال ہو گئی تو چلے ٹرائے کرتے ہیں اور ذائقہ دیکھیں پھر ہم بھی اپنا اس پر کنفیجن دیں گے تو بھائی سو روپے کا دے لیں ہم دوسرے چاولوں والے کے پاس آئے ہیں ان کے نام نہیں ہے بس بیٹے ہوئے ہیں تو لٹس سیک ان کا ذائقہ کیسا ہے گوشت گوشت مجھے ان سے اچھا لگ رہا ہے اوورال چاول نرم ہے ان کے رحاظ سے ذائقہ ان کا اچھا ہے جب ہم سارو کو چیک کر لیں گے لیکن اوکی ہے بھائی اس کے حال سے یہ چاول بہتر بھی ہے اور میرے خیال میں پورے پاکستان میں یہ چاول مشہور ہے یہ بندہ نیا ہے لیکن پھر بھی اس کی چاول بہتر ہے بہتر ہے تو چلیے باقی بھی چیک کرنے کے بعد پھلیں گے تو اس وقت ہم آئے ہیں بابا چاول فیروش پہ ان کے مطابق یہ چاول کافی پرانے ہیں یہاں پہ بابا کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زمانہ کردین کے مشہور چاول فیروش بابا بابا گوپرو بہتر ہے بھائی اوورال لکھ تو اچھا لگ رہا ہے یہ ہی کہوں گا بابا چاول فیروش کے یہ ہے یہ ہے بیٹھا بیٹھا ہوا ہے اب دلہ زائکہ ڈفرنٹ ہے باقی دونوں سے ان کے زائکہ ڈفرنٹ ہے ایک کمی جو میں نے محسوس کی چاول گرم نہیں ہوتے ادھر بھی ادھر بھی دیکھیں ان کا ذائقہ ہے نا ان سے بہتری ہی ہے کافی بہتری ہی ہے بابا چاول فروز جو ہے میں تو یہی کہوں گا کہ زندہ بات کیونکہ بابا جو ہے چالیس سال سے کام کر رہے ہیں اب بیٹھا ہے اس کا وہ یہ چاول جو ہے وہ زبردہ زائقہ ہے ایک ایک بہتری ہی ہے کہ سمجھ نہیں جائے گی بلکل زائقہ دار چاول سے تو آپ لوگ بھی وزرٹ کریں گر یہاں پہنیز دیکھیں بابا چاول فروز جو ہے ابھی ہم باچا جی کے پاس پر آئے ہیں اور یہاں پہ ہم پر آئے کریں گے کینکی چاول کیسے ہیں سب سے بہترین اگر میں آپ کو دکھا دوں نہ ان کا جو گوشت ہے وہ مجھے باقی سب سے کافیہ چلے گئے ان کا گوشت چلے اب ٹرائی کرتے ہیں لیکسی اور دوسری بات چاول گرم ہے اور دوسری بات چاول باقی سب سے بہترین ہے ایک نوالہ ہون لیتا ہوں یہ ہے وہ چاول جس کے لئے سے شاوڑا مشہور ہے کافی پہترین ہے اس کے پہلے والا بابا جی جن کے بیٹوں نے کاروباب سمبھا رہا تھا وہ بھی سب سے بیسٹ ہے اور یہ بابا جی جو سے خود بیٹے ہوئے ہیں تو یہ ان سب سے بیسٹ ہے اب دلہ آپ بھی ٹرائے کر لیے تاکہ پہنچے گئے دوسری بات چاول زبردست ہے اس سے بھی اچھا ہے بھائی جن نے بھی چکے بچا جی جو بچا جی ہے ان کے چاول زبردست ہے مجھے ان کا گوشت آپ دیکھیں گوشت کافی جوشی ٹائپ ہے بابا جی چاول پر روز یہ بلکل من چوک ہے اور من چوک ہے بلکل فرنٹ میں یہاں پہ آپ کو ملے گا سب سے پرس پوزیشن پہ ویسے تو بہت سارے ہیں یہاں پہ آئے گے پہ پر طور پر آگے تو آپ کو ام سی بی اور باقی دے کا ملیں گے لیکن بابا جی وہاں پہنچ گئے ہیں واپس عبداللہ کے گھر کے سامنے ہے اس وقت اور عبداللہ چائے پہ اصرار کر رہا ہے لیکن گھر جانا ہے اور آئے گوڈ ایکسپیرینس عبداللہ کچھ کہنا چاہیں گے بس میں تو یہی کہوں گا کہ ہوپولی آپ لوگوں نے انجائی کیا ہوگا یہ شیویڈا کے جو آج کا علاق تھا شیویڈا میں جو چاول فروش ہے اس کے بارے میں تھا اور امید ہے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرو گے نیکس ویڈیو لازمی واج کرو گے چلی جی عبداللہ نے اپنے نیا خواہشات کا اصحار کیا اسی کے ساتھ اس اللہ کو وائند اپ کرتے ہیں آپ نے بابا کے چاول کے آنے ہے جو بلکل چوک کے نزدیک ہے اور کافی اچھی تھے باقی چاول کے بارے میں نسبت سو ہوپولی کہ اللہ آپ کو پسند دیا ہوگا اسی کے ساتھ اس کو وائند اپ کرتے ہیں اپنے کامنٹس میں بتا جیے کہا پہ جانا ہے نیکس تو عبداللہ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی